اسلام علیکم دوستو کافی لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ سردی کے موسم میں ایسی خوراکیں بتا دیں جو ہمارے بٹس کی بریڈنگ کے لیے بھی اچھی ہوں اور ہمارے بٹس سردی کے موسم میں ایکٹیب بھی رہیں تو آج میں آپ کو جو خوراکیں بتاؤں گا ان خوراکوں سے آپ کے بٹس کا وجود گرم رہے گا اور آپ کے بٹس کی بریڈنگ بھی اچھی ہوگی تو سردی کے موسم میں یہ خوراکیں اپنے بٹس کو لازمی دیں انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو ضرور اسے اپنے بٹس کے لیے لازمی استعمال کیجئے گا تو دوستو ہماری پہلی خوراک ہے بنگ کے بیچ بنگ کے بیچ کے اندر اومیگا ہوتا ہے جو کہ بریڈنگ کے لیے بہت اچھا ہے آپ کے بٹس کی ہر قسم کی توانائی اس سے پوری ہو جائے گی اور آپ کے بٹس سردی کے موسم میں ایکٹیب رہیں گے کیونکہ اس کی تاثر گرم ہوتی ہے ایک کلو مکسٹیٹ کے اندر آپ 100 گرم بنگ کے بیٹ ڈال کر اپنے بٹس کو یوز کروائیں تو یہ آپ کے بٹس کے لیے بہت ہی اچھے ہو جائیں گے کیونکہ اس کے اندر پائے جانے لے تمام منرلز، کلشیم، ویٹامین سے آپ کے بٹس کی ناصر بریڈنگ اچھی ہوگی بلکہ آپ کے بٹس کا سائز اور اس کا کلر بھی اچھے ہو جائیں گے تو اس کے بعد بات کر لیتے ہیں دوسری چیز کی جو کہ آپ سردی کے موسم میں اپنے بٹس کو استعمال کروا سکتے ہیں ویسے تو اس چیز کی تاثر گرم نہیں ہوتی لیکن یہ بریڈنگ کے لیے اچھا ہے اس سے آپ کے بٹس کی انفرٹیلیٹی کم ہو جائے گی اور آپ کے بٹس کے بچے کافی ہیلزی نکلیں گے تو دوستو یہ ہے قدو کے بیج یہ آپ کو بٹس چوب اور پنسار کے پاس سے آسانی سے مل جائیں گے اور یہ بھی آپ ایک کلو مکسٹیٹ کے اندر 100 گرام ڈال سکتے ہیں ان دونوں چیزوں سے آپ کے بٹس کی بریڈنگ اچھی ہو جائے گی اور دانے کے اندر اس کو لازمی ایٹ کریں اسے آپ کے بٹس ٹوک سے کھائیں گے اور آپ کو فائدہ بھی نظر آئے گا اس کے بعد بات کر لیتے ہیں تیسری چیز کی جس کی تاثر گرم ہے اور آپ کے بٹس کی آئرن اور میگنیشم کی کمی کو یہ پورا کر دے گی تو میں بات کر رہا ہوں پالا اور میتھی کے استعمال کے بارے میں دونوں میں سے جو بھی چیز آپ کو مل جائے ہفتے میں ایک بار لازمی اپنے بٹس کو دیں کیونکہ اس سے آپ کے بٹس ہیٹ پر آئیں گے بریڈنگ اچھی کریں گے خاص طور پر آئرن اور زنگ کی کمی پوری ہو جائے گی اور آپ کو بریڈنگ میں فائدہ نظر آئے گا لیکن ایک بات کا خیار رکھیں کہ جب آپ کے بٹس کے بچے چھوٹے ہوں تو پھر پالک کا استعمال نہ کروائیں کیونکہ اس سے بچے مرنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور آپ نے پالک ہفتے میں صرف ایک بار دینی ہے ورنہ آپ کے بٹس کو لوز موشن لگ سکتے ہیں تو اس کے بعد بات کر لیتے ہیں سردیوں کی ایک بہت انپورٹنٹ خوراک جس سے آپ کے بٹس کا سائز بہت ہی اچھا ہو جائے گا اور جب آپ کے بٹس کا سائز ڈیولپ ہوگا تو بریڈنگ بہت ہی اچھی نظر آئے گی تو جو ہماری چونتی خوراک ہے وہ ہے بٹا کیونکہ تازہ بٹے کے اندر وہ تمام قسم کے فائبر اور کائبو ہیڈریٹ ہوتے ہیں جو کسی اور چیز کے اندر نہیں پائے جاتے ہیں تو آپ تازہ بٹا لاکہ اپنے بٹس کو دے سکتے ہیں لیکن اگر آپ بٹے کو اوبار کر اپنے بٹس کو دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں جس طرح سے آپ کے بٹس کو پسانو ہفتے میں ایک سو دو بار پروائیڈ کریں اس کے بعد پانچی خوراک کی بات کر لیتے ہیں جو کہ میرے حساب سے ایک مکمل خوراک ہے آپ بجیس، لف بٹس، کوکٹیل تمام قسم کے بٹس کو دے سکتے ہیں اور یہ ہے ابلی ہوئی گندوم کیونکہ ابلی ہوئی گندوم میں کیشم، مگنیشیم، آئرین، زینگ، پوٹیشیم اور اس کے اندر باقی تمام چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے بٹس کے لیے ضروری ہے تو ہفتے میں دو سے تین بار اپنے بٹس کو پروائیڈ کریں تو انشاءاللہ آپ کے بٹس کو فائدہ ہوگا تو دوستو ان پانچ خوراکوں سے آپ کے بٹس سہت من رہیں گے اور سردیوں میں ایکٹیف رہیں گے اور بریڈنگ بھی اچھی کریں گے اور جب بٹس کے بچے ہوں گے وہ سہت من اور ایکٹیف ہوں گے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ایسی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ